موسیقی السلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ ناظرین بچے خصوصاً بچیاں پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں مسلنے کے لیے ہمارے معاشرے میں ایسے درندوں کی کوئی کمی نہیں جو شرم حیاء غیرت عزت جیسے الفاظ سے ناواقف ہیں یہی وجہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات آج کل بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان واقعات کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر جروع پنجاہ کے زلہ مظفرگڑ میں جو ایک واقعہ پیش آئے جہاں ایک شخص نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار بچیوں کے ساتھ مبجرنہ طور پر زیادتی کی کوشش کی یہ اپنی کوشش میں کام یاب ہوا یا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی بسمتیں محفوظ رکھیں ان ساری باتوں کا جائزہ لیں گے آپ تک حقائق پہنچائیں گے اور اسی وجہ سے آج ہم لوگ کی ٹیم یہاں زلہ مظفرگڑ میں موجود ہے تو چلتے ہیں اس کیس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں چھوٹی معصوم بچیاں دن بہ دن غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں ذمہ داری کس کی ہے آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین ان واقعات کو رپورٹ کیا اور تمام ماحول پر نظر رکھی اور پولیسی کارروائیوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں ہمارے رپورٹر یہاں کے شراز بشیر ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں شراز پہلے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں روحیلہ والی علاقہ ہے یہاں کیا جیسے زینب کیس یا باقی کیسز ہیں اس طرح کی کیسز پہلے رپورٹ ہوتے رہے ہیں ایسے ہے کہ پہلے زیادی کیسز ہیں وہ دو رپورٹ ہوتے ہیں لیکن کمسن بچیوں کا یہ واقعہ یہ اب سامنے آیا ہے کہ چھوٹی بچی ہیں چھے سے سات سال کی آٹھ سال کی ان کو اقواہ کیا جانا اور کسا اس طرح کی نشانہ بنانا ان کو یہ پہلی تفہر رپورٹ ہوا ہے کوئی گینگ ہے یا یہ ایک ہی شخص اس طرح پولس دعویٰ کری کہ ایک ہی بندہ تھا ابھی تک تو جو معلومات ہیں اس میں ایک ہی شخص ہے اور یہ ہے بھی دوسرے علاقے سے ہے کسی اور تھانے کا ریایشی ہے اس علاقے میں آ کر یہ وارداتیں کرتا تھا کیونکہ اس کے شناکت نہیں دی یہاں پر پہلا واقعہ جو اس نے جنوری میں یہ رپورٹ ہوا اس کے بعد یہاں پر جو پولیس بھی اس کو دھونتی رہی اس کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیشے لگے رہے جو چوکیداری سسٹم ہے اس کے تحت بھی رات کو بھی لوگ پہرہ دیت رہے لیکن یہ آتا تھا جن میں اپنی واردات کرتا تھا اور بچیوں کو لے جاتا تھا تو اب یہ واقعہ ہوئی ہے جس کے اندر بچیوں کو ڈھونے لگے جب سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کی شناکت ہوئی پھر اس کو اس علاقے سے یہاں سے 20 سے 25 کلی میٹر دور ہے وہاں سے جا کے اس کو گرفتار کیا ہے اب آپ کے سامنے سارا اس نے قبول بھی کر لیا ہے بچیوں نے بھی بھول کیا ہے اس کے گرفتاری میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کام آئی پولیس نے سے گرفتار کیا یا اہل علاقہ کی مدد سے گرفتار ہوئے نشان نہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد جدید ہو رہا ہے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا استعمال کیا جائے بچیاں محفوظ رہی ہیں بچیاں نمدلہ اس میں محفوظ رہی ہیں ایک جو ہے اس کے ساتھ کوشش کی گئی ہے اس کا بھی پولیس نے جو میڈیکل کروایا اور فانسک ٹیکس ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے پولیگرافک جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی ملدم کا ہوگا اس سے سب چیزیں وہ بھی کلیر ہوگا سچ جھوٹ کا بیمانہ پولیگرافک ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے میں لوگوں سے بھی بات کر لیتا ہوں یہاں پر اہل علاقہ سے آپ ہی میں رہتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسے کیسز پہلے ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ دیکھئے پہلے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور یہ چار پانچ مہین اس شخص کو جانتے ہیں آپ نہیں اس شخص کو نہیں جانتے ہیں یہ آج نبی ہے اور ہے بلکل اس ساتھ کا دس کلومیٹر پہ ہے اور یہ رہتا بھی گھر میں اکیلا ہے اور اس کی فیملی کسی نے کہا ہے کہ وہ پشاور میں رہتی ہے آپ بھی یہ رہتے ہیں جیسے علاقے میں اپنے نام یا قتلی سب واقعہ اس سجاد کا یہ واقعہ اس سجاد کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس واقعے کے بعد آپ کے گھر میں بچیاں ہیں بچے ہیں آپ کے کوئی احتیاط کر رہے ہیں آپ جیہ جیہ احتیاط کر رہے ہیں ایسا کول آپ لے جا رہے ہیں لے آ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں بچے کے بچے محفوظ رہے ہیں کس کو کام کرنا چاہیے پولیس کو حکومت کو یا لوگوں کو خود ہر آدمی کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کوئی مشکوک آدمی ہے اس پر نظر رکھے پولیس کو آپ کا نام جی جام غلام باباس میرا نام ہے سر رہی اللہ علی شہر سے میں امید وار چیرمن بھی رہا ہوں سر بھی لڑا ہوں تو یہ بتائیں چار ماہ سے یہ واقعات ہو رہے تھے پولیس بھی بہت کوشش میں تھی بھی اس بندے کو کسی طریقے سے ٹریس کیا جائے پہلا واقعہ ہوا بچی ایک دن بعد مل گئی صبح صبح ملی دوسرا ہوا تیسرا ہوا یہ چوتھا جو ہے یہ ہمارے خاندان سے ہوا ہے ہماری بھتیجیاں یہ اکرا تین بجے گھوم ہوئی پانچ بجے ہمیں پتا چلا بھئی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوگی جو ہی پتا چلا ہم نے علاقے میں شہر شرابہ اعلانات کیے پولیس کو اطلاع دی وان فائی پہ فونگ کیا اسی طرح ہمیں ٹریس کرتے رہے پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی ایک موٹر سائیکل والا آ گیا وہاں پہ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک بچی اور لڑکے کو میں کلرہ والی چھوڑ کے آ رہا ہوں کلرہ والی کے ساتھ موسیٰ پامپ ہے وہاں چھوڑ کے آ ہوں اس کے ذریعے بندہ ٹریس ہوئے اس کے ذریعے ٹریس ہوئے وہاں پر ہم پولیس کے ذریعے یہ ہڑے بچیوں کو اٹھایا اس بندے نے ان سے کوئی خوف بھی نہیں تھا ڈر بھی نہیں تھا اس وقت خوف ہوئے جب یہ شہر کے اندر سے دو بچیوں کو اٹھایا انصاف چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے انصاف اور ایسے سزا ملے ایسے لوگوں کو کہ پھر عبرت پکڑے تمام لوگ تنامہ اناثر جو کہ دوسروں کی بچیوں کی عزتوں کو پامال کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہیں علاقہ کا ہی مطالبہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا پناظرین میں پہنچا ہوں روحلہ والی کے تھانہ میں جہاں پر اس ملزم سے بات کریں گے اس ملزم نے چار بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کی کوشش کی ہے کیا اس کے مقاسد تھے اس کے ذہن میں کیا کوئی خوف نہیں تھا ڈر نہیں تھا اور گرفتاری کس طرح عمل میں آئی یہ ساری باتیں ملزم سے جانتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ پولیس کا بھی موقف لیں تفتیشی افسر سے بات کریں ان سے جانیں کہ کس طرح یہ شخص پکڑا گیا اس کے گرفتاری کس طرح عمل میں ہے اس کے ملزم کے ساتھ ہم موجود ہوں اس سے بات کرتے ہیں نام کیا ہے جب دمارا سجاد سجاد کیوں پکڑا پولیس نے بچے اغوا کے چکر بچے یا بچی بچے بچیاں بچیاں کتنے بچے ہیں چار کیوں اغوا کیا تھا اغوا بالے کی خاطر کیا تھا کس لیے بالے کی خاطر سونے کی بالیوں کے لیے اغوا کیا تھا تم نے سونے کی بالیوں کے لیے اغوا کیا تھا اور بچیاں جو ہیں وہ غلط کہہ رہی ہیں جھوٹ کہہ رہی ہیں یا محلے والے جھوٹ کہہ رہے ہیں پولیس والے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تم زیادتی کی کوشش کرتے رہے ہو نہیں نہیں اب تو ہاتھ گھڑی لے گئی اب تو سچ بول لو سچ بول لو سر آپ پوچھ لو بچے سے پتہ کر بچوں نے تو کہا ہے بچوں نے کہا ہے آپ جو سزا میرے کو ملتی ہے عمر کتنی ہے تمہاری میرے عمر پچیس سال ہے پچیس سال عمر ہے بچہ بول دے جو سزا ہے حاضر ہم قبولداری کا وہ تو تمہیں سزا ملے گی ضرور ملے گی انشاءاللہ اس جہان میں ملے گی اگلے جہان میں ملے گی تمہیں پکڑا گیا ہے زیادتی کی کوشش کرتے ہوئے تمہاری سی سی ڈیو فوٹیج میں تمہاری شکل موجود ہے سب کچھ ہے بچیوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کیا یہ جھوٹ ہے شکل ہے صرف برے کام کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا مجھ گئے نا تم کوشش تو کی تھی نا نہیں نہیں اللہ ماف کرے نہیں اللہ تو ماف کر دے گا اگر نیت اچھی ہو لیکن یہ بتاؤ نا عدالتوں کے سامنے بھی تمہیں جانا ہے زیادتی کی کوشش کی تھی کی نہیں کی تھی نہیں کی تھی اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے جو میڈیکل ہوگا سیمپل ہیں وہ صاحب اگر ثابت ہو گیا پھر ثابت ہو گیا جو سزا ہے میں حاضر ہوں سونے کی بھال کیا بچیوں کے تم کہہ رہے ہو کانوں میں تمہیں چھوٹی بچییں ملی تھی اس کے لئے بس غلطی ہو گئی ہے کیا غلطی ہو گئی بھائی اس کا غلطی کیا ہے تو جرم ہے چار دفعہ چار بچیاں یہ غلطی چار دفعہ ہوتی ہے کیا جی یہ غلطی ہو گئی بس غلطی ہو گئی پہلے بھی یہ کام کرتے رہے نہیں نہیں پہلے اٹھارہ سال میں نے رکشہ چلایا کراچی کے اندر اور اب اب یہ غلطی ہو کرتے گیا ہو یہ رکشہ مجدوری کرتا ہوں مجدوری کرتا جی تو تیشی افسر بھی ہے میرے ساتھ چونکہ یہ تو اپنی بات جو ہے وہ صحیح طرح بتانی رہا ظاہر ہے اب تو جھوٹی بولے گا یہ پکڑا گیا ہے رنگی ہاتھ تو پکڑا گیا ثبوت سارے موجود ہیں سیمن موجود ہے سیمپل جو کہ فرنزک لیوارٹری میں بھیجا جا رہا ہے اور چیک کیا جائے گا تصدیق کی جائے گی بغیر کسی کنفرمیشن کس خصوصات ڈیفنیٹلی نہیں ملے گی تفتیشی افسر صاحب سے بات کر لیتے ہیں آپ کا نام جی شمسد دین صاحب انسپیکٹر شمسد دین صاحب یہ تو کہہ رہا ہے جی بڑا میں بالیاں بچیوں کے لوٹنے کے لیے ان کو اغواہ کرتا تھا اصل بات آپ کے پاس تفتیش ہے اس کا مطابق کیا ہے یہ اس کا پہلے بھی دو تین دفعہ اس نے ایسی وارداتیں کی ہیں یہ جو آخری واردات ہے یہ فوٹیج کے ذریعے ہمیں اٹریس کیا گیا اس کو تو یہ بچے میں بتایا ہے بھی یہی شخص جس نے ہمیں اغواہ کیا تھا یہ اٹیمٹیڈ ریپ یا ریپ کیا ہے اس نے ریپ نے نہیں کیا اٹیمٹیڈ کیا ہے اٹیمٹ کی تھی بچیوں نے پہچان لیا بچیوں نے پہچان لیا تفتیشی افسر صاحب جھوڑ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں وہ ابھی آپ نے بتایا خود تم بات سارا بیان دے چکے اور آپ جھوڑ بولتے ہو چلو سارا سچ بول ساری رات رکھا نا بچی کو کیوں رکھا بس غلطی ہوگی غلطی کیا ہوئی کیا غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی پیسوں کے پاس تو پیسے نہیں تھے یہ سونے کے لالاش میں تھے زہرہ کے کانوں میں بالیاں نہیں تھی изہر اس میں بتاتے ہیں بچوں کے کانوں میں بالیاں نہیں تھی سارے رات تم نے بچی کو کیوں رکھا میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ بس بالین کی خطر رکھے سرπ بالیاں سارے رات رکھا میں بھگا دیا تھا سارے رات بچی کو رکھا پاس کے نہیں رکھا اللہ جانتا ہے بس کہانی تم اچھی سناتے ہو لیکن اس کی اس کہانی سے یہ سنا رائے سونے کی بالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی حیرت کی بات ہے اور عجیب لگتا ہے کہ سونے کی بالیاں کے لیے وہ بالیاں جو ان بچیوں کے کانون میں تھی ہی نہیں بہرحال اس شخص کو کیا سزا دیتا ہے قانون یہ آنے والا وقت بتائے گا بہرحال ثبوت سارے پکے ہیں اور بچنا اس کا مشکل ہے اگر میرٹ پر تفتیش ہوتی ہے اور میرٹ پر سارا کیس چلتا ہے زینب کائنات نور ایمان ایمان فاطمہ اسما رابعہ نجانے کتنی بچییں ایسی ہیں جو زیادتی کا نشانہ بنی اور اس کے وجہ سے نہ صرف ہمارا ملک بدنام ہوا بلکہ ماں باپ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈرنے بھی لگے لیکن اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ابھی تک جو کوششیں ہیں وہ ناکام نظر آ رہی ہیں البتہ تازہ جو مثال ہے مظفرگڑ میں ہونے والی ایک کارروائی کے نتیجے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ مبجینا طور پر زیادتی یا کوشش میں ملوث تھا اس کارروائی کے بارے میں ڈی پیو مظفرگڑ جناب عوی سحمد ملک صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں بات کرتے ہیں ملک صاحب بہت شکریہ یہ بتائے گا کہ کارروائی جو پولیس نے کی ہے اس شخص کو گرفتار کیا ہے کیا کیا ابتدائی معلومات ملی گیا یہ تقریباً تین چار مہینوں سے رولا والی ٹاؤن جو کہ سائزیبل پاپولیشن کا ٹاؤن ہے اس میں یہ واقعات پولیس کو ریپورٹ ہوئے بھر پولیس نے ہر ایک واقعے کے اوپر باروقت کارروائی کی اور پہلا واقعہ جب یہ ریپورٹ پولیس کو ہوا تو پولیس نے ساری رات تھورو سرچ کی کومبنگ اپریشن کیے سرچ اپریشن کیے ناکب بدیاں کی اور جس کے انتیجے میں صبح ہزانوں کے وقت دوسرے محلے سے یہ بچی جو ہے وہ برامت ہوگی لیکن پہلے واقعے کے بعد گرفتاری کوئی نہیں ہوئی گرفتاری نہیں ہوئی پہلا واقعہ کب پیش آیا ہے بچی برامت جنوری میں یہ ہوا پیش آیا بچی چونکہ برامت ہوگی تھی پولیس انویسٹیگیشن کرتی رہی ملزم کی اب یہ جو چوتھا واقعہ جب ریپورٹ ہوا پہلے واقعے دوسرے واقعے میں بھی پولیس جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجیز جو ہے وہ پولیس نے حاصل کی بڑھ کوئی خاص اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ان چار بچیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے یا کوشش کی گئی ہے میڈیکل ریپورٹ کروایا ہے آپ میڈیکل کروایا ہے بلکل یہ جو ہے تین بچیاں ان کو ان کی عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی جو چوتھی بچی ہے اس کے ساتھ اٹیمٹ ہوئی اس کی جو ہے پھر ہم نے کپڑے پارسل بند کر کے پی ایف ایسے میں بیش دیئے ہیں اب جو ہے اس کے اوپر ملزم کا آر ڈی اے نے کروایا ہے ملزم گرفتار کیسے طرح ہوا کیونکہ چوتھا واقعہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس نے کوشش کی ملزم گرفتار کیسے طرح ہوا آپ پہلے سے کوشش کر رہے تھے سی 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 ٹی وی کیمرے کے مدد سے بھی آپ نے کہا کہ کامیابی حاصل نہیں ہو لیتی ملزم چونکہ اس وقت ہوئے کے بعد ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو مل گئی ایک پبلک سکول تھا اس کے کیمرے سے ایسے سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی جو جس سے وہ اس کو چیرے کو شناخت کیا جا سکتا تھا اس کو ریکنگنائز کیا جا سکتا تھا ایک دفعہ پولیس کو جب ملزم کی تصویر مل گئی تو پھر پولیس نے اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے رولا والی تمام ٹاؤن میں بھی سرچ کیا ڈی ایف سیز کے ذریعے جو فوٹ کانسٹیبل ہمارے ڈیٹیکٹیوز ان کے ذریعے بھی تفتیشیوں کے ذریعے تو پھر کلر والی جو کہ رولا علی سے تقریبا پندرہ بیس کلومیٹر دور دوسرے تھانے کا ایک ٹاؤن ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اس سے یہ بندہ شناخت ہوا کہ یہ تو ادھر چوکیدار ہے کلر والی کا چوکیدار سجاد ارف نکہ سجاد ارف نکہ اللہ علی صاحب لیکن اس میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے آپ کی کارروائی ہم اپریشیرڈ کرتے ہیں پولیس نے کام کیا اچھا کیا ہے مگر جنوری میں پہلا واقعہ پیش آتا ہے چوتھا پانچوا مہینہ اس میں جا کے آپ لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور اس دوران وہ کوشش پہلے بھی کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اگر عزت محفوظ رکھی ہیں بچیوں کی لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کارروائی ہو جاتی تو ایک طرف سے تین چار پہینے پانچ مہینے پولیس اپنا کام نہیں کر سکی بندہ نہیں پکڑ سکی یہ بات سوال ہے نشان ہے پولیس کی کارکردگی باہر حال دیکھیں پولیس نے بروقت جو قانونی ایک بروقت پولیس نے پرچہ درج کیا پولیس نے اپنی کوشیں جاری رکھی اگر پولیس کی کوششوں کا کوئی خوف ہوتا ہے اس شخص کو تو یہ دوبارہ کوشش نہ کرتا آپ خود فرما رہے ہیں کہ چار بار اس نے کوشش کی یعنی ایک پہلی کوشش کے بعد تین باری مزید کوشش کی اگر پولیس کا خوف ہوتا ہے اس بندے کو تو یہ کیا دوبارہ سوچتا بھی دیکھیں ابھی یہ جب پکڑا گیا ہے تو پولیس اس کو انشاءاللہ ایسی اگزیمپلری پنشمنٹ دلوائے گی کہ وہی اس کا کیس مضبوط ہے پولیس اس کو بلکل مضبوط کیس بنائے گی یہ کیسے کنفرم ہے کہ چاروں واقعات میں ایک ہی شخص اور وہ بھی یہی سجاد جس کا آپ نام لے رہے ہیں یہی ملوث ہے یہ تصدیق کیسے ہوئے ہیں ان کو جو بچیاں چھوٹی جن کو واہ کیا گیا انہوں نے ہی ان کو شنات کیا ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بہت بڑی ابھی صاحب یہ سوال کا مقصد دی ہے ہماری پولیس بہت مشہور ہے اس معاملے میں کہ وہ ہاتھی کو بھی مجبور کر دیتی کہ وہ مان لیتا ہے کہ میں حیرن ہوں میں حیرن ہوں میں حیرن ہوں تو ایسا تو نہیں کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا کوئی ایک سوال بچوں کے ماں باپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے میڈیا بھی حق بجانے میں یہ سوچنے میں کیونکہ ایسی مثالیں ماضی میں ملتی ہیں تو ایسا نہیں کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا یا آپ کو یقین ہے کہ یہی بندہ ہے دیکھیں ایک تو اس کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج وہ سب سے بڑی اس کی ایویڈنس ہے اس کو بھی انیلیسیس کے لیے ہم پی ایف ایسے پجاب فورنزک سائنس لیب لے ہور بیج رہے ہیں باقی اس ملزم کو سجاد نکا کو چھوٹی بچیاں انہوں نے خود اس کو شنافت کر لیا اور یہ خود اطراف بھی کر چکے بلکل وہ تفتیش میں بہت شکریہ بہت سب ناجر جہاں ہم پولس کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں پولس کی کتاہیوں کو بھی ہم منظر عام پر لا کر دکھاتے ہیں آپ کو یہاں ان کی اگر کوئی اچھی کارکردگی اچھا کام ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا اس کی تعریف کرنا بھی ہمارا فرض ہے کیونکہ اس سے پولس والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں لیکن ہم یہی اپیل کریں گے اور یہی ہماری دعا ہوگی کہ پولس اپنی اس اچھی کارکردگی کو اسی طرح جاری رکھے اور اس طرح کے جتنے میں درندہ صفت لوگ ہیں جو دوسروں کی بچیوں کی عزتیں پامال کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ عبرت کا نشانہ بنے یہ لوگ اور دوسرے لوگ سو برطبہ سوچیں ایسا کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ناظرین میں ان بچیوں کے ساتھ موجود ہوں جنہیں اس شخص نے اغواہ کرنے کی کوشش کی اغواہ کیا اور موجینہ طور پر زیادتی یا زیادتی کی کوشش کی ہے اصل حقائق کیا ہیں ریپورٹ کے بعد بھی سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن میں بڑے محتاط طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ بات کروں گا چھوٹے چھوٹے یہ بچیاں ہیں یہ میری بچیاں ہیں اور ان سے جتنا بھی ہم جان سکے وہ پوشش کریں گے جو ان کے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بیٹا یہ جو بند آدمی ہے یہ جذا آپ اس کو جانتی ہو سجاد کو اس نے کیا ابو لے کے گیا تھا کہیں پر کیا کہا تھا اس نے پیسے دے گا تمہارے ابو یہ کہا اس نے اس کے بعد کہاں لے کے گیا تھا یہ آپ نے گھر میں آپ نے گھر میں لے کے گیا تھا آپ نے کوئی زیور پہنا ہوئا تھا بالی وغیرہ پہنی رہی تھی بالی نہیں پہنی رہی تھی ایک جور تو اس آدمی کا ایسی سے ثابت ہو گیا کہ اس بچی نے کوئی زیور نہیں پہنا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ میں سونے کی بالیوں کے لیے اس بچی کو میں نے اغوا کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچی کا لباس بھی دیکھ سکتے ہیں میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس شخص کا جو دعویٰ ہے سونے کی بالیوں کا وہ اس سے غلط ثابت ہوتا ہے اور بچی خود بھی یہ بتا رہی ہے بیٹا وہ اپنے گھر لے کے کہتا ہے کوئی عورت تھا اس کے گھر میں نہیں گھر میں تھا ناظرین میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں وہ سوال میں جو اس بچی سے بہت معصوم بہت چھوٹی سی بچی ہے تو میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں اسی بات سے اکتفا کرتا ہوں بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ دو سال جی خوف ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے کے کس طریقے سے یہ بول نہیں پا رہے ہیں کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں یہ حالت کسی اگر بڑے کے ساتھ ہو تو وہ بھی بول نہیں پاتا یہ پھر چھوٹی سی بچی ہے ناظرین میں اس کے کانوں میں جو وہ شخص کہتا ہے کہ بالیاں جن کی وجہ سے میں نے بچیوں کو اقواب کیا اس کے کان میں چھید نہیں ہوا ہوا سوراک نہیں ہوا امینز کے پیرسنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے تو یہاں سے ہی اس شخص کا جو یہ دعویٰ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے اور یہ یقین پولیس کی بھی نظر میں یہ بات ہوگی یہی وہ بچی آخری بچی ان چاروں میں سے جس کی مرتبہ وہ شخص درندہ پکڑا گیا ہے بیٹا آپ اس بندے کو جانتی ہو سجاد کو؟ کون ہے یہ؟ یہ آپ نے وہ کہتے تھے مل بابا نے پہا سے دیئے کہتے چار گوڑیاں ایک جہاز دو جوتیاں چار گوڑیاں ایک جہاز آپ کو اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں آپ کو یہ کہاں لے کے گیا تھا؟ باغ میں باغ میں لے کے گیا تھا؟ تو بیٹا وہاں سے کیسے آئی آپ پھر؟ آپ خود بھاگ کر آئی؟ یا کوئی آپ کو پکڑنے وہاں پر آیا پولیس آئی تھی؟ یا کوئی اور آیا تھا؟ وہ بچے سکول سے بچے آ رہے تھے؟ وہ اپنے گھر لے کے گئے تھے اس نے مارا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں اچھے چلو ٹھیک میں اس سوالوں جو آپ کو یہی پر رکھتا ہوں کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ ہماری بچیاں ہیں اور کوئی بھی ایسی بات جو میرے موز سے نکل جائے جو کہ بعد میں مجھے بھی افسوس ہو میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اس لئے میں بڑوں سے بات کرتا ہوں ان کے ساتھ کون ہے جی بچی کے ساتھ دیتا ہے؟ آپ ہیں؟ آپ کا نام؟ محمد نفیس عباس نفیس صاحب کیا لگتے ہیں آپ اس کے؟ یہ میری کذانا بہن ہے چھوٹی بہن ہے تو یہ تو ظاہر ہے نام ایسے بات اس طرح سکر سے تو نہ پوچھ سکتا ہوں لیکن کیا ہوا کیا تھا؟ اس شخص کے بارے میں کیا یہ کچھ جاننے والا ہے؟ محلے دار ہے؟ یا کچھ رشتے دار ہے؟ یا کیا ہے؟ نہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ جاننے والا نہیں تھا آج نبی انسان ہے آج نبی تھا؟ تو پتا کسی سے آپ کو کہ اس کو اٹھا کے لکھے گیا ہے؟ یہ تین بجے گھر کے باہر گئی تھی دائی بلے لینے کے لیے تو گھنٹا گزرا دو گھنٹے گزر بچی واپس نہیں ہیں تو ہم نے پتا کیا بچی شہر میں نہیں تھی رشتہ داروں میں گھروں میں کہیں بھی نہیں تھی تو اس کے بعد ہم نے تھانے پر ریپورٹ لکھوئے کہ بچی نہیں ہیں پھر ہم نے سی سی بی کیمرے چیک کی ہے تو وہاں بے اسی نظر آگیا ہے نظر آگی شخص یہ اور اس کے پہلے بھی کوئی سی سی بی کیمرے کے فوٹو وغیرہ موجود تھے کتنی دیر بعد پکڑا پکڑا چل گیا بچی کا تقریباً مغرف کے بعد بات پکڑا چل گیا بچی محفوظ رہی اللہ شکر ہے اچھی بات ہے اس کے ساتھ کون ہے جی آپ ہے آپ کیا لگتے ہیں میں اس کا بھائی ہوں آپ بھائی ہیں تو آپ بتائیں جی جیسے کہ اس کو جھوٹ بول کے برگر آکے وہ لے کے کہا سجاد آن جی اس کو ہم نے تقریباً چار بجے سموسے لینے کے لیے بھیجا ہے تو چار بجے سے کلے بھیجا ہے اس کو آنے کلے بھیجا ہے گھر کے ساتھ یہ ڈے کے اوپر سموسے لینے گی ہے آپ کا نام کیا نحمد آصف آمد آصف صاحب معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو کلے آپ کو بھیجنا نیچے آج کا جو حالات ہے گھر کے ساتھ نزدیک تھا پہلے یہ اتنا واقعہ کوئی نہیں ہوا اس لیے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں جو زینب کا کیس ہے سوروالی بچی کا اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسے دیکھیں آپ نے اس کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ ہم نے بچوں کی افاظت کریں بس ہم نے کہا کہ ہمارے شہر میں یہ کام نہیں ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہیں پہلے نہیں ہوا کبھی آپ باپ کیا سمجھتے ہیں اب جو ہے نا اس کو ہم نے ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بڑی انظار کی پلیس کے پاس آیا بہت قیدہ تقریبا نو بجے جا کر علاقے سے فون آیا کہ آپ کی بچی مل گیا کیا چاہتے ہیں شخص کے ساتھ کیا ہو ہم تو کہتے ہیں اس کو شریعہ ہم دوڑ پہ کھڑا کے گولی مار دی دیں چاہیے اتنی بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کا پروگرام یہ تھا نہ انہوں نے سونہ پہنا ہوا تھا نہ ان کی عمر سونے پہننے کی ہے یہ بچے ہیں وہ اپنا بادفیلی کرنا چاہتا تھا ان کے ساتھ لیکن لوگوں کی وجہ سے علاقہ نیا تھا تو وہ ان کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح اب بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں گھر کے باہر کوئی چیز لینے کے لیے کسی کام سے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اکیلی بچی کس قدر غیر محفوظ ہوتی ہے آج کل کے معاشرے میں تو یہاں یہ احتیاط کرنا ہم پر بھی لازم ہے ہم پر بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں پوری طرح سے احتیاط کریں یہ بچیاں بچ گئی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچ گئی ہیں اور اگر ہم احتیاط کریں ایسے اناثر پر نظر رکھیں ایسے لوگوں پر نظر رکھیں تو ہر بچی محفوظ ہو سکتی ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے صرف پولیس پر بات ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم سب کی ذمہ داری ہے محلے میں ایڈ گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں اور اگر کم مشکوک شخص نظر آ رہا ہے تو اس کی رپورٹ کریں پولیس کو یا اس سے پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو ایک شخص چار بچیوں کو اغوا کرتا ہے اور دیدہ دلیلی سے کرتا ہے تین مرتبہ پر پکڑا بھی نہیں جاتا یہ خود بات ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دوسروں کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھنا جس دن ہم شروع کر دیں گے اس دن ایسے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے ناظرین جس معاشرے میں سزا اور جزا کا عمل مضبوط ہو لوگوں کو جرم کرنے پر سزا ملتی ہو وہاں آگلی مرتبہ کوئی بھی مجرم جرم کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد ملزم پکڑا بھی جائے اگر سزا کسی طرح ہو بھی جائے پھر بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں کیا وجہ آتے ہیں اور قانون میں کیا کوئی سکم موجود ہے اور خاص طرح جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کیا کوئی قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لئے موجود ہوں قانونی پہلو پر ربعہ عباجبہ صاحبہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں بہت شکریہ عباجبہ صاحبہ آپ نے وقت دیا جیسے کہ میں نے کہا کہ قانون میں جو کیا کوئی سکم موجود ہیں کیا کوئی کمی ہے کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی ملزم پکڑا بھی جائے یا تو وہ بچ جاتا ہے رشتدار معاف کر دیتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے یا سزا اس طرح سے مل نہیں پاتی ہے پولیس کیس مضبوط نہیں بناتی کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں وجوہات کیا ہے آپ کے خواہ دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ ملٹیپل وجوہات ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون تو موجود ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن میکنزم اتنا زیادہ ویک ہے اور اس کی بھی بنیادی وجہ آپ کا پولیس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا نکار ہے اور پولیس کی کمیٹمنٹ یہ اتنی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عدالتوں کے اندر اور خاص طور پر یہ ایک انویسٹیگیشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اتنا کمزور وہ ٹرین نہیں ہوتے بہت سارے کیسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور جو ریپ اور اس طرح کے کیسز جن کے اندر میڈیکل ایویڈنس اور جو سائنٹیفک ایویڈنس کی بہت امپورٹنس ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کی اتنی بقاعدہ ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ان لائنس کیو پر انویسٹیگیٹ کریں ٹھیک ہے سامنہ اب اس معاملے میں اس کیسز کے جس کے ہم بات کر رہے ہیں چار بچی ہیں جس پر کوشش کی اس شخص نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی ہیں جنوری سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اب جاندام آپ سے یہ چاہ رہا ہوں اس میں جو بھی دفعات لگائے گئی ہیں ان سے داد دہشتگردی کی سیون ایٹی ہے وہ نہیں لگائے گئے کیا اس معاملے میں کیونکہ دہشت تو پھیلتی ہے بچیوں کے ساتھ اگر ایسا واقعہ کرنے کوشش کی جاتی ہے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کیا سیون ایٹی ہے نہیں لگنی چاہیے اس میں دیکھیں سیون ایٹی ہے تو میرا خیال ہے کہ نہیں لگنی چاہیے اور قانونی طور پر وہ بنتی بھی نہیں ہے فساد فیل ارز لگنی چاہیے اور وہ بعد میں آیا ہے فساد فیل ارز کا معاملہ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اٹیمٹ ہوئی اس کے اوپر ایک ان فوری طور پر جب پتا چلا کہ یہ شخص تھا تو پرچہ ہونے کے بعد انویسیگیشن ہو کے عدالت کے اندر کیس آنا چاہیے ملزم کو پیش کر کے پورا ٹرائل ہونا چاہیے اور جو بھی سزا اس کی بنتی ہے جو بھی پرویجنز آپ نے لگائیں اگر اغواہ کی ہے تو اغواہ کی پرویجنز اس کو جو ملزم ہے اس کو ٹرائل کے بعد یہ قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے جہاں تک آپ نے کہا ایٹی اے کے جو پرویجنز ہیں وہ قانونی طور پر اس طرح کی کیسز میں نہیں بنتی اور وہ آنی اس کے ایک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس شخص کی گرفتاری جو ہے وہ سی 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 ٹی وی کیامرا کی مدد سے ہوئی ہے عمل میں آئی ہے جنوری میں پہلا واقعہ ہوا تھا تین بچیوں کے ساتھ ہی کوشش کرتا ہے پولیس اس کو نہیں پکڑ پائی آخر کا چوتھی بچی کے معاملے میں جو فوٹیج ہے وہ سامنے آئی اس فوٹیج کی اہمیت کتنی ہے ہمارے جو قانون ہے اس میں کیا اس کو شہدت کے طور پر مانا جائے گا مانا جاتا ہے جس میں چہرہ واضح ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا یہ اتنا ہی ایمپورٹنٹ ایویڈنس اور اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں جلی صاحبہ دیکھیں اس میں یہ بڑی اہم ایویڈنس ہے بڑی سٹرانگ ایویڈنس ہے اور اس کے بارے میں اب دیکھیں آگے تو سارا میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹل ڈور اور اس میں ہونا بھی اسی طرح کی ایویڈنس ہوگر آنی ہے صحیح ہے اس میں ابھی law تو ایوالف ہو رہا ہے لیکن جہاں تک تلوک ہے سپیسیفکلی سی سی ٹی وی فوٹیجز کا تو اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی دو ہزار سولہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایویڈنس ہوتی وہ ایڈمیزیبل ہے لیکن اس کو قانون کے مطابق ایڈمیزیبل بنانا پڑتا ہے جو قانون شہادت کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق مطلب جیسے مثال کے طور پر کہ جس شخص نے اس فوٹیجز کو بنایا اس کو عدالت میں پیش کریں گے اور جو ملزم کے جو لوئر نے اس کو کراس ایگزیمن کریں گے مطلب پورا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ سینٹیفکلیز کو چیک پی کیا جائے نہیں وہ ایک فرنزک اس کا ٹیسٹ علیہ دا ہے وہ علیہ دا بات ہے میں ایڈمیزیبلیٹی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بالکل ایک قانون کے مطابق ایک ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس ہے ناجم اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تمام پہلوں پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمارے مذہب کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث سے سوالے سے موجود ہیں کہ جس چیز میں بھی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہو ہمیں رہنمائی وہاں سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ جو آج کل کی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں بچیوں کی اسمت دری کے ان کو قتل تک کیا جاتا اور چھوٹی چھوٹی یہ بچیاں ہوتی ہیں کیا وجہ ہے کہ ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا کیا مذہب سے دوری ہی صرف اس کی ایک وجہ ہے یا کوئی اور پہلو بھی اس کے بیچے بنہا ہے چھوپا ہوا ہے مذہبی پہلو جاننے کے لیے میں اس وقت سکولر ہیں مہا تقویز آئیبوں کے ساتھ موجود ہوں بات کرتے ہیں بہت شکریہ میں ہم آپ نے وقت دیا مہا سوال جیسا میں نے بھی تمہین باندھی تو ایسے واقعات اب بڑھ رہے ہیں آج کل آپ یقین ہے آپ بھی ٹی وی دیکھتی ہوں کہ خبارات پڑھتی ہوں گی چھوٹی چھوٹی بچیاں لوگوں خوف بھی نہیں آتا اور ایسے جو ملزمان ہیں وہ خود بال بچوں والے ہوتے ہیں ابھی مظفر گڑھ کا یہ جو واقعہ ہے اس شخص نے جو چار بچوں کے ساتھ یہ کوشش کی ہے وہ خود بال بچوں والا آدمی ہے کیا وجہ ہے جیسے واقعات کے بڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو واقعات جن کو آپ بسکس کر رہے ہیں یہ بحیثیت انسان ہماری لئے لمحے فکریہ ہے ہم خود والدین ہیں اور اس میں اسلام کا جہاں تک اگر رول دیکھا جائے تو اسلام دیسے بھی آپ نے کہا مکمل ذابطہ حیات ہے لیکن یہاں پر صرف اسلام کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے مطلب ہر چیز میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چیز کو گھما کے اسلام پہ لے آتے ہیں مانا کہ بلکل مکمل ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اسلام کنوے کیسے ہو رہے ہیں کیا جتنا وہ مکمل ہے اتنے مکمل طریقے سے لوگوں تک وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے پہلی چیز تو یہ دوسرا ہم دیکھیں کہ جو پرسن ہے وہ اس کا اسلام سے تعلق کتنا ہے کیا صرف کلمے کی حد تک وہ مسلمان ہے یا اسے پتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے پر واجبات کیا ہو جاتے ہیں اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اگر ہم کلمے کی بات کریں تو کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے کلمہ ایک اظہار ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے بہت سے آئمہ اور نبی پاک کا بھی ہے کہ دیکھو تم ہمارا تعروف ہو ہمارے لئے زینت کا باعث بنو نہ کہ ہمارے لئے زلت کا باعث بنو تو اب لوگ تو منطب رسول پاک کو تو نہیں دیکھ رہے اب ہمارے کردار کو دیکھ رہے ہیں یہ میم اگر ہم شرعی اعتبار سے بات کریں چلیں قانون تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے شہادت ہو یا جس بھی بنیاد پر ہمارا جو شرع کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو کسی معصوم بچی پر جو بھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے اس پر زیادتی کی کوشش کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے اور قتل تک کے جو سنگین جرم ہے اس کا ارتقاب کرتا ہے ایسے شخص کیلئے کیا سزا ہونی چاہیے دیکھیں اس میں تو اگر آپ دیکھیں اس کے بڑھنے کی ابھی ہم وجوہات کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ایک وجہ سزا کا ناملنا بھی ہے مطلب ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو چور کی سزا ہاتھ کار دینا ہے کہ اس کا ہاتھ کار دیں کوڑے لگانا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کمرے میں لے جا کے کوڑے لگا دو انہوں نے ایسی ظاہری سزا رکھی کہ اگر کسی کے انگلیاں کھٹی ہوں تو اگلے کو پتہ چل جائے کہ یہ چور تھا وہ ایسی سزا جو نظر آئے اب ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہی ہے اس کے بڑھنے کا کہ اگر بہت پہلے اگر کوئی کیس اس طرح کا فائل ہوا اور اس کے قاتل کو سریان فانسی دے دی جاتی تو آج یہ ریشو اس قدر نہ بڑھتا اب جہاں سزا کی بات ہے تو اس میں تو کتنے سارے جرائم درمیان میں آ رہے ہیں اس میں ایک ایسی بچی جس کو کسی چیز کا سینس ہی نہیں ہے آپ اس کو مسیوز کر رہے ہیں وہ ہے انسانیت کی تضلیل ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ فیل کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قبی فیل ہے پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے تو پھر وہ مر بھی گیا تو آپ اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو قرآن نے تو سیدھا سیدھا جملہ کہا ہے جی بھی انگلی کے بدلے انگلی اور خون کے بدلے خون مزفرگڑ کا یہ واقعہ نکہ اس شخص کا نکنیم ہے نکہ اس قدر بڑا کام کرنے لگا تھا اس قدر غلیز کام کرنے لگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ان بچیوں کی عصمت بچانا تھی ان بچیوں کو محفوظ رکھنا تھا تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مگر چائل پروٹیکشن بیورو وہ ادارہ جو حکومت پنجاب کے تحت کام کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے مگر وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں میں بات کرنے کے لئے میں موجود ہوں چائل پروٹیکشن بیورو صاحبہ صادق صاحبہ کے ساتھ بہت شکریہ ہے مہم اپنے وقت دیا مہم زینب قتل کیس کا واقعہ سامنے آیا تھا اس کے بعد ایک لائن لگ گئی تھی اس طرح کے واقعات کی کائنات بچی کوئی نور فاطمہ ایمان فاطمہ اور ساری بچیاں ہیں سزا بھی اس بندے کو اناؤنس ہو جاتی ہے لیکن ایسے واقعات رک نہیں رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں درخوف نہیں ہے دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت سوس واقعات ہیں اور یہ واقعات نہ صرف پاکستان میں پنجاب میں بلکہ پوری دنیا میں بچوں کے خلاف جنسی تشددد کے واقعات ہوتے ہیں اور جنسی تشددد کے واقعات جو ہمارے معاشرے میں اس وقت منظر عام پہ آ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ہمارے لئے ایک کوسٹن مارک ہے نہ صرف کامنٹ کے لئے سٹیٹ کے لئے بلکہ ہم سب کے لئے کیونکہ ہم سب بھی ذمہ دار ہیں معاشرتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہیں گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی اولین رسپونسیبیلٹی ہے بچوں کی جان و مال کی شہریوں کی جان و مال کی اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا مگر ساتھی ساتھ میں نے جو تجربہ کیا ہے چائل پوٹیکشن بیورو میں اور میں نے بڑے سنگین اور بڑے بچوں کے خلاف بھیانت تشدد کے واقعات بھی گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر سے ڈیل کی اور ان بچوں کو بہترین تشدد سے بچایا جنسی درندگی کا شکار بچوں کو بھی ہم نے رسکیو کیا مگر میں سوال اب معاشرے سے یہ کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ کیا ہمارے اندر سے ہمارا مذہب تو ہمارے لیے ایک سپریم ہدایت ہے زندگی گزارنے کی مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم انسانی حدوں کو بھی کراس کر گئے ہیں ہمارے اندر اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں ہم نے بچوں کو سمجھ دیا کہ ان کی کوئی زندگی کوئی حصیت نہیں ہے مجھے ساتھی ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو معاشرہ کی ذمہ داری ہیں وہ بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں سمیم لیکن یہ مسئلہ یہ ہے ذمہ داریاں تو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں یقینہ نہیں کر رہے ہیں پورا معاشرہ نہیں کر رہا ہے چارل پروڈکشن بیورو کے ایسا ادارہ ہے جو مشل راہ ہے اور آپ لوگوں کی یا حکومت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو awareness دی جائے انہیں شعور دیا جائے اب پرابلم یہ ہے کہ جو چھوٹے علاقے ہیں لاہور شہر کے تو چھوڑ دیجئے آپ اگر آپ علاقوں میں جائیں گڑی شاہو یا باقی علاقوں میں وہاں پہ بھی بچے اگر آپ خود جائیں گاڑی میں دیکھیں بچے جا رہے ہیں کوئی گھر سے سودا لینے نکلا ہے کوئی ڈیوشن اکیلے جا رہا ہے یہ ولنریبل ہیں یہ چلتے پھرتے زینب قتل کیسز یا زینب مرڈر کیسز کے ساتھ ساتھ زیادتی کیسز ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سوال یہ ہے کہ اتنے پنجاب حکومت ہو یا آپ لوگوں آپ اشتہارات پر پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اچھی بات ہے اس کی تشیر ہونی بھی چاہیے ظاہرہ الیکشن کا آگے وقت بھی آ رہا ہے اویرنس دینے کے لیے بھی تھوڑی سے رقم خرچ کر لیں آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے ہم نے بہت ساری اشتہارات دینے والدین کو سنسٹائز کرنے اب لٹس سینیریو بچوں کے سیکشویل ایبیوز کے حوالے سے زینب بچی کے مرڈر کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا قومت پنجاب نے چیف منسٹر نے ہمیں یہ حکم دیا کہ چائل پیٹیکشن بیورو اور پنجاب ٹیکس بک پورڈ اور محکمہ تعلیم یہ لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کرے کیس سنسٹیوٹی بچوں کو سیکیور کرنے کی کیسے ہم نے پوری کرنی بہت شکریہ آپ کا سبا سادق صحبہ آپ نے گفتگو سنی سبا سادق صحبہ کی شور شرابہ اسمبلیوں کو چھوڑ کے ہمیں خود بھی مچانے کی ضرورت ہے کیوں؟ اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو مشکوک ہوں اگر کوئی کسی بچے کو جو اس کا رشتدار نہیں ہے کیونکہ ایک محلے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے کون کیا کرتا ہے خاص طور میں چھوڑے علاقوں کی بات کر رہا ہوں تو وہاں ہمیں اپنی ذمہ داری کا ضرور احساس کرنا چاہئے اور والدین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو تین وقت کا کھانا دے دیا یا لباس اس کے جسم پر بچے کے دے دیا پہنا دیا یا پڑھائی کروا دی تو ان کی ذمہ داری ختم ہوگی ایسا نہیں ہے ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان کے دماغ میں اگر کچھ چل رہا ہے وہ خوف زیادہ ہیں تو اس چیز کو بھی نوٹس کرنا یہ والدین کا کام ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور جب تک وہ شعور حاصل نہیں کرتے ہیں بڑے نہیں ہوتے ہیں بالک نہیں ہوتے ہیں تک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا بھی والدین کی ذمہ داری ہوتا ہے تو اسی پیغام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کیسے واقعات تک کی روک تھام ہوگی بچیاں جو میری بچیاں ہیں جو آپ کی بچیاں ہیں یہ محفوظ رہیں گی ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی اسی پیغام کے ساتھ زشان ملک کو ٹیم ہم لوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ